جانوروں اور انسانوں کے خون میں سوڈیم مجود ہوتا ہے جو خون اور جسم کے پانی کی مقدار میں توازن رکھتا ہے گوشت خود جاندار گوشت سے سوڈیم حاصل کر لیتے ہیں تاہم وہ جاندار جو گوشت نہیں کھاتے انہیں سوڈیم کے حصول کے لیے دگر ذرائع تلاش کرنے پڑتے ہیں تیتلیاں بھی انہی میں سے ایک ہیں نمک کی آمیزش والا سوڈیم جانوروں اور انسانوں کے آنسووں میں بھی پایا جاتا ہے ایسے میں کچھوے اپنی سستی کی وجہ سے تیتلیوں کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوتے ہیں اور تیتلیاں بہ آسانی ان پر بیٹھ کر ان کے آنسو پی جاتی ہیں تیتلی کے پر بے حد نازک ہوتے ہیں چنانچہ آنسو پینے کا عمل کچھوے کو کسی بھی قسم کی کوئی تقلیف نہیں دیتا اور یوں تیتلی بہ آسانی اپنی اہم غزائی ضرورت کو پورا کر لیتی ہے ایمازون کے جنگلات میں اگرچہ جانوروں کے لیے کھانے پینے کو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن تیتلیوں کے لیے نمکیات کی کمی ہوتی ہے اس کے لیے تیتلیوں کو مٹی سے نمک چوستے اور کچھووں اور مگر مچھوں کے آنسو پیتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور اب ایک ویڈیو بھی اس کی تصدیق کے لیے بنائی گئی ہے جسے لوگوں کی بڑی تعداد نے حیرت سے دیکھا ہے حشرات کے مہارین پیورس کو جنگل کا آدمی بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے حال ہی میں ایک خوبصورت ویڈیو جاری کی ہے جس میں نصف درجن سے زائد رنگ برنگی خوبصورت تیتلیوں کو مٹھے پانی کے ایک ساکت کچھوے پر مڈلاتے دیکھا جا سکتا ہے جو اس کے سر پر آ کر اس کے آنسو یا نمی سے نمکیات لے رہی ہیں اسی ویڈیو میں ایک اور خوبصورت تیتلی کو تیندوے کے فضلے سے نمک چارتے دیکھا جا سکتا ہے اور یہ ایک حیرت انگیز منظر ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آخر کس طرح تیتلیوں نے نمکیات کی کمی کا حل نکالا ہے دگر مہارین نے اس ویڈیو کو ایک شاہکار قرار دیا ہے جس میں تیتلیاں اپنی غزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ذہانت بھرے عمل کرتی دکھائی دیتی ہیں تیورس نے یہاں تک کہا ہے کہ انسانی پیشاب نمک سے بھرپور ہوتی ہے اور تیتلیاں اس سے بھی اپنے لیے نمک حاصل کرتی ہیں تیورس اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض اقسام کی تیتلیوں کو زندہ رہنے کے لیے مختلف نمکیات کی ضرورت ہوتی ہے جو ایمازون میں کم پایا جاتا ہے تیتلیاں کچھوے کے آنسوں میں قدرتی نمک کو چوس کر فوری طور پر اس کے نمکیات جذب کر لیتی ہیں اور بکیہ مواد کو فضلے کی صورت میں خارج کر لیتی ہیں تیورس کے مطابق ایمازون جیسے جنگل کا نظام بہت پچیدہ ہوتا ہے اور یہاں جانور ایک دوسرے سے ہم زستگی سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پروان چڑھانے میں بھی مدد دیتے ہیں عزیز سامین اس چینل کا مقصد صوفیزم اردو پھنجابی شاعری اقوال زہرین ہسٹری اسلامی واقعات کی تعلیمات کو فروغ دینا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ